امی سے ملنے مینے بعد دو مینے بعد چلے جاتا ہے امی کی یاد آتی ابو کی بھی تو پھر آپ جب دو ماہ بعد جاتے ہو یہاں سے آپ کو پیسے ملتے ہو جا کے امی کو دیتے ہو امی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عزمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سٹروم عزمان ناظرین آج میرے ساتھ مجود ہے محمد حسیب جس کی عمر ہے نو سال اور یہ موٹر سیکل کا فل مکینک ہے چار سال کی عمر میں یہ آیا تھا اور اب یہ فل مکینک ہو گیا ان کے استاد بھی میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو کام سکھایا ایسی کیا مجبوری تھی جو یہ بچہ چار سال کی عمر میں گھر سے سیدھا کام پہ آیا جبکہ وہ اس کی عمر چھوٹی سی تھی اور ابھی بھی یہ چھوٹا سا ہے بچپن جو ہوتا ہے وہ کھیلنے کودنے کے دن ہوتے ہیں لیکن ماں باپ بچوں کو بچپن کے اندر ان کا بچپن چھین لیتے ہیں ان کو کام پہ ڈال لیتے ہیں اور ان کو کام پہ ڈال لیتے ہیں اور وہاں پہ جو استاد ہوتے ہیں وہ مارتے بھی بہت ہیں چائے مگوالی یہ وہ اور یہ بچہ پان سالوں میں کیسے فل ٹرینڈ ہو گیا ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بیٹا کیا نام ہے والی عصیب والی عصیب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کتنے سال کے تھے جب آپ نے موٹسل کا کام سٹارٹ کیا چار سال کا تھا تو آپ کتنے سال کے نو سال کے آپ نے سکول کیوں نہیں آپ گئے میں چھوٹے ہوتے ہیں میرے باب نے کام پہ ڈال دیا تھا چھوٹے ہوتے ہیں آپ کے باب پہ نے ڈالا تھا کچھا نہیں کہ آپ نے سکول جانا ہے اور آپ نے کہا نہیں کہ میں نے سکول جانا ہے آپ بچوں کو جب آپ کے پاس سے بچے گزرتے ہوں گے سکول کے تو آپ دیکھتے تو ہوں گے کہ بچے سکول جا رہے ہیں آپ نے نہیں کہا کہ میں نے سکول جانا ہے اب آپ کو موٹسیکل کا فل کام آتے ہیں صحیح کر لیتے ہیں جو بھی مسئلہ ہو اور آپ کو سکھایا کنوں نے اسطاد اللہ دیتے اسطاد اللہ دیتے اسلام علیکم بھائی آپ اس کے اسطاد ہیں تو یہ اتنا چھوٹا سا جب مصوم بچہ چار سال گایا تھا تو آپ نے کیوں اس کو کام سکھایا آپ نے اس کے باپ کو یہ کیوں نہیں کہا کہ اس کو سکول ڈالے یہ میرا خیال ہے نو بھائی ہیں تو وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں پڑا کہ پاپا نے کام پہ پیج دیا یہ مسئلہ کہ ہمارے رشتہ دار ہی ہیں میرے مامو کا بیٹا ہے انہوں نے اس کو کام پہ بیجا ہم نے کہا بھی ٹھیک ہے جب دوسروں کو نہیں پڑایا یہ بھی ادھر ایسے ہی نوکریاں کرتا پھرے گا تو اس لیے ہم نے ان کو ایدھر ایجیسٹ کر لیا اور نو بھائی کرتے کے ہیں وہ بس گاؤں میں ہیں وہ کام کرتے ہیں کھیتی بھائی کا کوئی بھی نہیں پڑا نو بھائیوں میں سے کوئی بھی نہیں پڑا بس آگے سے پیسے لے رہی ہے اور ان کو کام پہ چھوڑ دیا بس یہ ہی ان کا کام یعنی کہ ایڈوانس لے لیتے ہیں دیکھیں جی ماں باپ کتنے لالچی ہوتے ہیں جو اپنے خون ہوتا ہے جو اپنا بچے جو ہوتے ہیں ان کی مسک راکھتیں ان کا بچپن چھین لیتے ہیں لوگوں سے ایڈوانس پیسہ لے کے ان کو گروی رکھوا دیتے ہیں اور ان کو کوئی پروانی ہوتی ہے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی غلط ہو جائے گا یا ہمارے بچوں کو کوئی مار دے گا یا ہمارے بچوں نے کھانا میں کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا بچوں کو سردی لاغری ہوگی گرمی لاغری ہوگی نو سال کا حسیب جو ہے وہ موٹسیکل کا فل مکینک بن چکا ہے اور نو سال میں بچے جو ہیں وہ سو کے نہیں اٹھتے گیموں سے فرصد نہیں ہوتی اور حسیب آپ کو نظر آرہا ہے کہ اس کے ہاتھ کالے ہیں اور کپڑے بھی اس کے کالے سے آوے پڑے صبح سے شام تک موٹسیکلوں کی اور چنگ چنگ رکشوں کی لائنیں یہاں پہ لگی ہوتی ہیں اور ان سے لوگ کام کروانے آتے ہیں جتنے بھی لوگ آپ کو میرے پیچھے نظر آرہے ہیں اس کا استاد اور ساتھ حسیب مل کے کام کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی دکان نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے لیکن جس نے محنت کرنی ہو جس نے کام کرنا ہو اس کے لئے کوئی چیز بھی مائنے نہیں رکھتی ان کے پاس ایک چھوٹا سا لوڈر رکش ہے اس کے اندر سمان رکھا ہوا ہے اور وہ انہوں نے ایک روڈ کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے وہیں پہ لوگ آگے ان سے کام کرواتے ہیں اور حسیب جو ہے اس کو جو پیسے ملتے ہیں کتنے ماہ بعد بیٹا آپ گاؤں جاتے ہیں اپنی امی سے ملنے مینے بعد دو مینے بعد چلے جاتے ہیں امی کی یاد آتی بھو کی بھی پھر آپ جب دو ماہ بعد جاتے ہیں یہاں سے آپ کو پیسے ملتے ہیں بیلے گر کے خرچے تلاتی ہیں ان کے نو بھائی ہیں اور نو میں سے کسی کو پھر انہوں نے نہیں پڑھایا اور ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ ریاستی ذمہ داری ہے جب آپ خود ہی اپنے بچوں کو سکول نہیں بیجیں گے تو پھر بچے ہمارے پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا انگوٹھا چھاپ بچے ہوں گے جی اس کے کتنے بھائی ہیں یہ ماشاءاللہ نو بھائی ہیں یہ تو اس کے ابو نے ماشاءاللہ نو بھائی پیدا کر کے پھر ان کو پڑھایا ہی نہیں ہے یہ بات یہ ہے کہ اس کے ابو نے ساتھ شادیاں کی ہے تو ساتھویں شادی میں سے یہ جا کے اس کو اولاد ہوئے اور اس کے نو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہیں اور باقی چھے بیگ میں کہاں ہیں وہ بس کوئی فوت ہو گئی اللہ کو پیاری ہو گئی کوئی ابھی ہیں تو وہ ان کے نکاہ میں ہیں نہیں نہیں وہ آگے انہوں نے نکاہ کر لیا چھوڑ دیا سب کو ہاں سب کو چھوڑ دیا اور انہوں نے آگے نکاہ کر لیا حسیب کے والد نے سات شادیاں کی جن میں سے ساتویں بیغم میں سے نو بائی پیدا کر کے ان کو ورک شاپوں پہ اور زمینوں پہ اور ڈیفرنٹ جگہ پہ چھوڑ دیا یہ زیادتی انہوں نے کی ہے کہ سات شادیاں کی صرف اولاد کے لیے اور جب اولاد ہوئی تو پھر اس کو پال نہیں سکے اس کو ڈیفرنٹ جگہ پہ چھوڑ دیا پڑھ گئے اب یہ فل استاد بن گیا ہے چھوٹو استاد نو سال کا سیٹ استاد بن گیا ہے فل مکینک ہے بائیک کا اور چنگ چنگ رکشے کا اس کو کھول کے یہ بلکل ٹھیک بھی کر لیتا ہے سارا اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نو سال کا بچہ جس کو اتنا نہیں پتا کہ دنیا کہاں رہتی بس وہ سارا دن کام میں بغن رہتا ہے یہ کتنے گھنٹے کام کرتا ہے تقریباً صبح آٹھ بج جاتے ہیں اور شام کو چلے جاتے ہیں اور آپ نے اپنے ماموں اور مامی کو کہا نہیں کہ بچوں کو پڑھائیں ان کو کیوں گروی رف آگے پیسہ لے رہے ہیں بس وہ پہلے سی علیدہ رہتے تھے ہم ہی در شہر میں رہتے تھے تو انہوں نے اس کو بیج دیا ہم نے کہا بھی ٹھیک ہے چلو کام سیکھ جائے گا ویسے بھی ادھر نوکرییں ہی کرنی ہیں انہوں نے کاری گھارے سب کام کر لیتا ہے بچوں کو پڑھنا چاہیے اور بچوں کو ماں باپ ضرور پڑھائیں آپ کو پیغام導 så چھوٹے چھوٹے بچوں کو کام پہ چھوٹے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ تین چار جماعتیں کرا لیں تاکہ ان کو اپنا نام اور دنیا کا پتہ چال جائے پھر کام کرتے ان کو آسانی ہوتی ہے یہ فلان نمبر کی چیز ہے بس تین چار جماعتیں بس یہی ہے پھر اس طرح کا جو ہے وہ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے نام لکھنا تو کام از کام آتا ہو نا جہاں پہ نام لکھنا وہاں گھٹا لگاتے تو ویسے بندے کو شرم آتی ہے اور ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو پہلے پڑھائیں پھر کام پہ چھوڑیں جی پہلے اپنے بچوں کو پڑھائیں اور پھر کام کرائیں اپنا دھیر سارا خیار رکھیے گا دوہوں میں یاد رکھیے گا